امران پرتابگڑی کے لیٹسٹ مشاعروں اور ان سے جڑی ساری خبروں کے لیے ہمارے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو پریس کریں اور زور انداز میں استقبال کریں آئیے جناب امران پرتابگڑی صاحب بہت شکریہ محترم روشن بیگ صاحب کا داد ملی جو محبتیں ملی اس سے کہیں زیادہ خوبصورت لمحہ وہ لگا جب روشن بیگ صاحب نے مجھے شہید ٹیپو سلطان صاحب کی مزار پر بھیجا اور میں ان تمام جگہوں پہ گیا اور یہ بتاتے ہوئے میرے رونگتے کھڑے ہیں کہ ایک ایک لمحہ شاید میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا سب سے خوبصورت لمحہ تھا جب میں ان کی یادوں سے روبرو ہو رہا تھا اور ان کو وہاں پہ محسوس کر رہا تھا وہ نہیں ہیں کئی سو سال گزر گئے انہیں ہمارے بیچ سے گئے گئے لیکن ایسے لوگ مرا نہیں کرتے ہیں صاحب شہید جو ہوتے ہیں وہ مرتے کہاں ہیں وہ تو زندہ رہتے ہیں اور میسور کی فضاؤں میں آپ یقین کریں یہ کہتے ہوئے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہیں کہ جب بھی میں اس طرف کا تصور کرتا ہوں کہ وہ جو شہر میں جانا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں کے ذرے ذرے میں ان کے لہو کا قطرہ بول رہا ہے یہاں کے ذرے ذرے میں ان کی یادیں بول رہی ہیں میں بہت چھوٹی سی نظم سناتا ہوں پھر انشاءاللہ اس کے بعد وہ سب سناوں گا ایک نئی سی نظم ابھی آستے میں آتے ہوئے ایسی ہی جوڑ توڑ سے ہو گئی ہے سنا دیتا ہوں بڑے بزرگ جو شورہ بیٹھے ہیں ان سے بہت معافی چاہوں گا مجھے کسی کسوٹی پہ نہ کسیں گے کسی پیمانے پہ نہ کسیں گے میں بہت ٹوٹی فٹی زبان کا شاعر ہوں شاعر کیا ہوں بس دل کا درد ہے اسے لفظوں میں ڈھال دیتا ہوں آپ داد دے دیتے ہیں دنیا سمجھتی ہے کہ شاعری ہو گئی میں سناتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ ٹیپو سلطان زندہ بار ٹیپو سلطان زندہ بار ان کی یادیں ہیں ان کا تصور ان کا خیال ان کی لڑی ہوئی جنگ جو کچھ دیکھا ڈاکومنٹری سے لے کر کے جو کچھ پڑھا ان کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ ان کا احساس زندہ ہے اس لیے زندہ بار کہہ رہا ہوں میں پڑھتا ہوں صاحب کہ ٹیپو سلطان زندہ بار ٹیپو سلطان زندہ بار اے شہرے میں سور تمہاری شان زندہ بار ٹیپو سلطان زندہ بار ٹیپو سلطان زندہ بار اے شہرے میں سور تمہاری شان زندہ بار ٹیپو سلطان زندہ بار ایک آنکھ میں مندر دو جی آنکھ میں مسجد رکھا ایک آنکھ میں مندر دو جی آنکھ میں مسجد رکھا کچھ ایسا کردار ہے تُو نے مرد مجاہد رکھا کچھ ایسا کردار ہے تُو نے مرد مجاہد رکھا سلام کرناٹ کا حکومت کو دل سے کہ آپ نے ٹیپو سلطان کی جہنتی منانے کی بات کریں سلام ہے سلام اس شہر کو اور سچ میں اپنی قربانیاں اپنے بزرگوں کے نام اپنے شہیدوں کے نام آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے لینا بند کر دیا تھا ہٹلر نے کہا تھا ایک جھوٹ تب تک بولو جب تک سچنا مان لیا جائے اور ان لوگوں نے اس بات پہ اتنا عمل کیا کہ جن کے پرکھے جو ہے وہ وعدہ ماف گواہ تھے وہ تھوڑی دیر دکھاؤنے کے لیے دکھاوٹی تیرنگا سامنے رکھ لیتے تھے تصویریں کھچا کے بتاتے تھے کہ ہم اس ملک کے سب سے بڑے وفادار ہیں اور ہم جنہوں نے قربانیاں دیں وہ انہیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کون دکھاوا کرے دکھاؤ اس ملک میں اگر دیش بھکتی چلا کے بتائی جا سکتی ہے تو چلاو اگر نہیں چلاوگے تو آنے والی نسلوں کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا یاد رکھنا میری اس بات کو میں نظم پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ اے شیرے میں سور تمہاری شان زندہ باتی پو سلطان زندہ باتی پو سلطان زندہ اے شیرے میں سور تمہاری شان زندہ باتی پو سلطان زندہ باتی پو سلطان زندہ باتی پو سلطان زندہ باتی پو سلطان ایک آنکھ میں مندر دو جی آنکھ میں مسجد رکھا کچھ ایسا کردار ہے تُو نے مرد مجاہد رکھا ایک جیسے تھے میں رام پنیانی کو سن رہا تھا ایک دن کہ جب مراتھا اور نظام ہار کر جانے لگے تو انہوں نے مندر توڑ دی تاکہ یہاں پہ آپس میں نائتفاقیاں پھیل سکیں سلام ہے اس شہنسا کو اس بادشاہ کو اس سلطان کو کہ اس نے مندر کا پنیانی نرمان کر آیا اور عوام میں ایک بہت بڑا سندیشہ دیا ایسی نظیریں کم ملا کرتی ہیں صاحب میں پڑھتا ہوں صاحب کچھ ایسا کردار ہے تُو نے مرد مجاہد رکھا ایک جیسے تھے ایک جیسے تھے ہندو مسلمان زندہ باتی پو سلطان زندہ باتی پو سلطان زندہ بات اے شیرے میں سور تمہاری شان زندہ باتی پو سلطان زندہ باتی پو سلطان زندہ بات بہت شکریہ کہ پہلے مسائل میں تجھے دل سے سلام ہے میرا اگلا جو مصرہ ہے اس مصرے کے احساس تک پہنچئے گا تو ایک ایک ہاتھ کو قسم ہے کوئی خاموش نہ رہے میں پڑھتا ہوں پہنچائیے اپنی تالیوں کا شور ہندوستان کی فضاؤں میں تاکہ ہندوستان جانے اس سچائی کو میں پڑھتا ہوں صاحب کہ پہلے مسائل میں تجھے دل سے سلام ہے میرا خافیہ کی دات چاہتا ہوں کہ پہلے مسائل میں تجھے دل سے سلام ہے میرا اے ٹی پو تو ہی پہلا عبدالکلام ہے میرا بہت اچھے بہت اچھے بہت شکہ بہت شکہ بہت شکہ کہ پہلے مسائل میں تجھے دل سے سلام ہے میرا پہلے مسائل میں تجھے دل سے سلام ہے میرا اے ٹی پو تو ہی پہلا عبدالکلام ہے میرا اے بھارت کے اے بھارت کے پہلے نگہبان زندہ بات ٹی پو سلطان زندہ بات ٹی پو سلطان زندہ بات اے شیرے میں سور تمہاری شان زندہ بات ٹی پو سلطان زندہ بات ٹی پو سلطان زندہ بات آخری بند پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں ساہ وہ مشکل پچھلے ایک ڈیڑھ گھنٹے کی نظم ہے روشن بھائی گواہ ہے اس بات کے میں نے کہا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے میں کوشش کر رہا ہوں کچھ تھوڑی سی تکبندی کر لوں اپنے دل کا گوبار جو ہے وہ لفظوں میں ڈھل جائے تاکہ اسے سنا سکو ان کا شکریہ کہ انہوں نے میرا انتظار کیا میں سچ میں روشن بھائی نے آج مجھے جب اس مشاعرے کے لیے دس دن پہلے مجھے حکم دیا تو میرا ان سے رشتہ جو ہے وہ بہت تھوڑے دنوں کا ایک دو مشاعروں سے جڑا اور جو شوق ہے ان کا جو ذوق ہے ان کا سلام ہے ان کو اور آپ کے مشاعرے کی گونج الحمدللہ پورے ہندوستان میں ہے مجھ سے اس مشاعرے کے بعد مجھے خوشی ہے کہ مجھ سے ایک دن خود راہل گاندی نے کہا کہ عمران وہ مشاعرہ تو بہت اچھا ہوا گلام نبی آزاد صاحب گئے تھے ایک آتھ بار میں بھی چلوں گا اس مشاعرے میں یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے کہ راہل جی نے مجھ سے خود یہ بات کہی اور میں دعا کروں گا کہ اگلی بار اس مشاعرے کے چیپ گست راہل گاندی رہے اچھا رہے گا بہت اچھا رہے گا میں آخری بند پڑھتا ہوں صاحب کہ اے شیرے میں سور تمہاری شان زندہ بات ٹیپو سلطان زندہ بات ٹیپو سلطان زندہ بات مٹ تو گئے ہیں انگریزوں سے نہیں کیا سمجھوتا مٹ تو گئے پر انگریزوں سے نہیں کیا سمجھوتا گیدڑ کے سو سال سے بہتر شیر کا ایک دن ہوتا مٹ تو گئے مٹ تو گئے پر انگریزوں سے نہیں کیا سمجھوتا گیدڑ کے سو سال سے بہتر شیر کا ایک دن ہوتا گیدڑ کے سو سال سے بہتر شیر کا ایک دن ہوتا سر نہ جھکایا سر نہ جھکایا دے دی بھلے ہی جان زندہ بہتر شیر تیبو سلطان زندہ بہتر شیر تیبو سلطان زندہ بہتر شیر اے شیر میں سور تمہاری شان زندہ بہتر شیر